نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان تعلقات نئے دور میں داخل ہو گئے محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی دوستی اور پاکستان کی دوستی بچا لی کشمیر کے بعد سعودی عرب کا ہر فورم پر پاکستان کی مدد کرنے کا اعلان پاکستان اور سعودی عرب نے دوستی کے نئے دور کا آغاز کر دیا عمران خان کی سعودی عرب کی پالیسی کامیاب عمران خان نے پاکستان کو امت مسلمہ کا لیڈر بنا دیا ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عمران خان نے پاکستان کا سر فخر سے بولند کر دیا اور کیسے محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کو بچا لیا ناظرین اکرام عمران خان کی سعودی عرب کے حوالے سے پالیسی کامیاب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں محمد بن سلمان نے عمران خان کی بات مان لی پاکستان نے سعودی عرب کو اپنی اہمیت بتا دی محمد بن سلمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا شاہ سلمان کی پاکستان کو سعودی عرب کی طرف کرنے کی کوشش کامیاب پاکستان امت مسلمہ کا لیڈر ملک بن کر اُبھر پڑا جس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو مشکل وقت میں اکٹھا کرنے کی بجائے مزید تقسیم کر دیا اور اس تقسیم کے اثرات پوری دنیا بالخصوص امریکہ چین تعلقات پر کئی ہفتوں سے دیکھے جا رہے تھے لیکن اب یہ اثرات جنوبی ایشیا بلکہ امریکی اسطلاح میں انڈو پیسیفک کہلانے والے پورے خطے پر نمائع ہو کر سامنے آ رہے ہیں پاکستان میں اس کے اثرات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان سے اُبر کر سامنے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ او آئی سی آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کی پالیسی نہ کریں کانفرنس کے وزراء خارجہ کا اجلاس بولایا جائے اگر یہ نہیں بولایا جاتا تو میں وزیر آزم سے کہوں گا کہ پاکستان ایسے ممالک کا اجلاس خود بولائے جو کشمیر پر پاکستان کے ساتھ ہیں دوستو شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اسی دوست کو کہہ رہا ہوں جس کی سالمیت اور خودمختاری کی خاطر ہر پاکستانی لڑ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن ساتھ وہ آپ سے یہ تقاضہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی وہ قائدانہ صلاحیت اور کردار ادا کریں جس کی امت مسلمہ کو آپ سے توقع ہے ان کے اس بیان کے ساتھ ہی یہ خبریں سامنے آنا شروع ہو گئی تھی کہ سعودی عرب نے پاکستان کو نومبر 2018 میں ایک معاہدے کے تحت دیئے گئے تین عرب ڈالر نگد میں سے ایک عرب ڈالر واپس مانگ لئے اور پاکستان نے چین سے رقم قرض لے کر سعودی عرب کو لوٹا دی اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ بقایا دو عرب ڈالر بھی واپس کرنا ہوں گے اور ادھار تیل کی سہولت کا معاہدہ بھی مئی میں ختم ہو چکا ہے اور پاکستان اس معاہدے کی تجدید چاہتا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا دوستو ملکوں کے تعلقات کو جذباتی انداز سے دیکھنا اور سمجھنا بنیادی غلطی ہے اول تو پاکستان اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے تعلقات پہلی بار تناؤ کا شکار نہیں ہوئے اور اس تناؤ کو باقی دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں اور پیشرف سے الگ رکھ کر دیکھنا نہ سمجھی ہوگی جہاں تک پہلی آزاد خارجہ پالیسی کا تعلق ہے تو پالیسیاں وقت کے ساتھ تشکیل پاتی ہیں اور اسی اعتبار سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں کبھی بھی حکومتوں کی تبدیلی مستقل ریاست پالیسی پر اثر انداز نہیں ہوتی تو ابھی زیادہ پرانی بات نہیں جب دو ہزار دس میں ویکی لیکس نے امریکی صفارتی مناسلے شائع کیے تھے اور انکشاف ہوا تھا کہ اس وقت کے سعودی فرمانواز شاہ عبداللہ پاکستان کے اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری کو شدید ناپسند کرتے ہیں اور ان کے لئے قربت کا لقب استعمال کرتے ہیں سابق صدر عاصف علی زرداری کے دور میں ایران سے قربت سعودی شاہوں کے مزاج کو ناگوار تھی تب بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گرم جوشی پہلے جیسی نہیں تھی صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ شاہ عبداللہ نے پاکستان میں فوجی حکومت کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا در حقیقت یہ ناپسندیدگی دو حکمرانوں کے درمیان معاملہ تھا اور ریاستوں کی پالیسی نہیں بدلی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتے ہی حکمرانوں کے درمیان معاملات پرانی ڈگر پر آ گئے تھے اور سعودی عرب نے قرض کی بجائے ڈیڑھ عرب ڈالر کا توفہ یا گرانٹ دی تھی دسمبر 2019 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان کشمکش کی کہانی سامنے آئی جب کواللنپور میں ہونے والی پانچ ملکی سربراہ کانفرنس سے پاکستان سعودی دباؤ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا کواللنپور میں پاکستان، ترکی، قطر اور ایران کے سربراہان کو بلایا گیا تھا اور اس اجلاس کو OIC کے متبادل پلیٹ فارم کی تشکیل کی جانب پیش رفت سمجھا جا رہا تھا دوستو پاکستان اور سعودی عرب کی کہانی ترک صدر رجب طیب اردوان کی زبانی سامنے آئی تھی اور پھر تفصیل نکلتی چلی گئی اس ممکنہ اتحاد کو واشنٹنگ میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور مالی وسائل کے شکار پاکستان کو سعودی عرب کا دباؤ سہنا پڑا عرب خلیجی ریاستیں قدامت پسند شاہی نظام پر کھڑی ہیں جبکہ گیس کی دولت سے مالا مال قطر، مسلم آبادی والا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا یورپی یونین میں شمولیس سے بیزار، جدید ترکی اور مسلم دنیا کی واحد جوہری طاقت پاکستان خود کو مسلم دنیا میں قائدانہ کردار کے ساتھ دیکھتے ہیں دوستو ترکی اور قطر کا اتحاد نیا نہیں ہے ساتھ کھڑا ہوا اور اس اتحاد کو زیادہ مؤثر انداز سے دیکھا اور سمجھا گیا قطر اور ایران کے گیس زخائر سانجے ہیں اور ان کا تعلق بھی اٹوٹ سمجھا جاتا ہے عرب دنیا کی طرف سے مقاطعہ کے اعلان سے پہلے بھی قطر اور ایران کے تعلقات پرجوش رہے ہیں قطر عرب بادشاہتوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے جبکہ ترکی اور سعودی عرب کے تعلقات محمد بن فلمان کے ولی احد بننے کے بعد سے ہی اچھے نہیں اور صحافی جمال خوشوگی کے قتل کے بعد ترکی نے سی آئی اے سمیت کئی دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو سعودی کونسل خانے کی ٹیپس تک رسائی دے کر جو ذک پہنچائی تھی وہ بھی ابھی تک سعودی یاد داشت سے محف نہیں ہوئی مشرق فستہ میں جاری تنازات میں ترکی کا اپنا ایک کردار رہا ہے شام اور لیبیا میں ترکی اب بھی متحرک کھلاری ہے اور عرب بادشاہتوں کے مقابل کھڑا ہے شام میں ترکی اگرچہ روس کے مقابل ہے لیکن روس سے میزائل ڈیفنس سسٹم خرید چکا ہے آنے والے دنوں میں ترکی روس سے جدید لڑا کا تیار سخوئی ففٹی سیون بھی خرید سکتا ہے جس کے لیے اسے امریکہ ایک طرح سے خود مجبور کر رہا ہے اور ترکی کو روس کی طرف دکیل رہا ہے کشمیر اور فلسطین پر ترکی کا موقف ڈھکا چھپا یا مازد خواہا نہیں ہے اسی وجہ سے وہ بھارت اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات بگاڑ چکا ہے پاکستان مسئلہ کشمیر پر بھارت کے ساتھ تقریباً تمام روابط توڑ چکا اور امریکی صدر کی جانب سے سالسی کی پیشکش ایک دھکوصلہ ثابت ہو چکی ہے لڈاک میں چین بھارت تصادم کے بعد امریکہ کھل کر بھارت کے ساتھ تھڑا ہے اور چین کے مقابلے میں اسے خطے میں بھارت کی زیادہ ضرورت ہے یوں برسوں سے اتار چڑھاؤ کے شکار اتحادی اسلام آباد اور واشنٹنگ میں پہلے جیسی قربت نہیں رہی اور امریکہ افغانستان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کی جس قدر مدد چاہتا تھا وہ پوری ہو چکی ہے خطے میں بنتے نئے اتحاد موجودہ پاک سعودی کشمکش کی وجہ بن رہے ہیں پاکستان کی اپنی معاشی اور سیکیورٹی ضروریات ہیں اور سعودی عرب اس وقت کئی طرح کے مسائل سے نمٹ رہا ہے جن میں سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے خراب صورتحال کا انتاظہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کبھی ٹیکس فری کہلانے والا ملک اس وقت ویلیو ایڈیٹ ٹیکس کو پانچ فیصد سے بڑھا کر پندرہ فیصد کر چکا ہے محصولات کی مدد میں اس کی آمدن بائیس فیصد کم ہوئی پھر سعودی عرب تیل کی دولت پر مستقل انحصار ختم کر کے نئے شعبوں کی تلاش میں ہے اور کبھی ملازمتیں نہ کرنے والے سعودی شہریوں کو ملازمت کے لیے مواقع فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں پاک سعودی بھائی چارہ ختم ہونے اور انقلابی خارجہ پولیسی کے دعوے کرنے والے ابھی محتاط ہیں کیونکہ مستقل طور پر امریکی کیمپ میں رہنے والوں کو کیمپ چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ امریکی گریفت سے چھٹکارہ ناممکن ہو جائے یاد رہے کہ دنیا میں ہونے والی نئی سفپندی میں ابھی کئی مہرے بڑھائے جائیں گے اور کئی بڑھا کر واپس کھینچ لیا جائیں گے اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس اضافے کا کوئی جواز نہیں ہے راجیف پرتاب روڈی نے اس فیصلے کو آدھی رات میں دھوکہ دہی سے تعبیر کیا اور کہا کہ حکومت عام آدمی کو ایک الگ قسم کی دہشتگردی کا نشانہ بنا رہی ہے ناظرین جبکہ دوسری طرف ایران نے بھی بھارت کا تیل بند کر رکھا ہے کچھ ٹائم پہلے تک بھارت ایران اچھے دوست تھے لیکن اب ایران اور چین میں ایک حوصلہ مندانہ معاہدہ ہوا ہے جس پر اب پوری دنیا کی نظر ہے دونوں ممالک کے مابین یہ سرٹرٹیک اور تجارتی معاہدہ آئندہ 25 سالوں تک قابل عمل ہوگا تہم اس معاہدے کے چند ہی روز کے بعد منگل کو خبر آئی کہ ایران نے انڈیا کو چابہار ریل منصوبے سے الگ کر دیا ہے تہران نے اس کی وجہ انڈیا سے فنڈ ملنے میں تاخیر بتایا ہے چار سال قبل ایران اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زہدان تک ریل بھی لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل طور پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق چار سو ارب ڈالر کے اس معاہدے کے تحت ایران اگلے پچیس سالوں تک چین کو انتہائی سستی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا اور اس کے بدلے میں چین ایران میں بڑے پیمانے پر سرمایہ قاری کرے گا دونوں ممالک نے خاموشی سے یہ معاہدہ ایسے وقت میں کیا جب دنیا کوویٹ نائنٹین کی وبا کا سامنا کر رہی ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ